بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلکر نین کا ذکر قرآن میں دو مرتبہ آیا ہے ان کی داستان بطور خلاصہ سورہ کاف کی آیت 83 سے 98 تک میں ذکر ہوئی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا چار افراد نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے ان میں سے دو شخص حضرت سلمان علیہ السلام اور ذلکر نین مومن تھے اور دو شخص نمرود اور پخت نصر کافر تھے اسلامی روایات میں ان کا تعرف عبدالسالیہ کے عنوان سے ہوا ہے بلا شبہ ذلکر نین نیک خصلت اور پاکباز انسان تھے آپ کا لکب سکندر تھا آپ کا دل بچپن ہی سے نور ایمان سے روشن و منور تھا ذلکر نین کی حیات اور حکومت دو صدیوں پر محیط تھی ان کے سر کے دونوں طرف مخصوص جگہیں ابری ہوئی تھی ان کے تاج کے دو سینگ تھے جب اللہ نے ذلکر نین کو شکو دب دبا اور اقتدار کا مالک بنا دیا اور عزت حیبت اور حکومت عطا کر دی تو انہوں نے اپنے لشکر سمیت دنیا کا سفر کر کے اپنی سلطنت کی وسطوں کا جائزہ لینے کا قصد کیا انہوں نے تین اہم لشکروں کا قتل عام کیا اور سب سے پہلے مغرب پھر مشرق اور اس کے بعد شمال کی طرف گئے جہاں کوہستانی درے تھے ان تینوں سفروں میں ان کی ملاقات مختلف اقوان سے ہوئی وہ اچھے لوگوں کے دوست اور ظالموں کے دشمن تھے اسی وجہ سے خدا نے ان پر خاص لطف و کرم کیا جناب زلکرنین اور ان کا لشکر اسی سفر کے دوران چلتے چلتے شمال کی جانے پہاڑ کے دو کناروں کے درمیان سے گزرا تو وہاں ایک قوم کو آباد دیکھا جناب زلکرنین نے اس قوم کے لوگوں سے بات چیت کی اور ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کھائی کہ اس پار موجود قوم یاجوج ماجوج کی شکایت کی کہ وہ فتنہ و فساد کرنے والی اور ہماری ذراعتوں اور باغوں کو تباہ کر دینے والی قوم ہے اور یہ قوم ہمارے سینکڑوں آدمیوں کو کھا چکی ہے اور زلکرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور اس قوم کے درمیان کوئی مستحکم دیوار تعمیر کر دیں تاکہ وہ ہماری طرف نہ آ سکیں زلکرنین نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اگر تم لوگ میری مدد اور میری ہدایات پر عمل کرو تو میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان ایک آہنی دیوار تعمیر کر کے ہمیشہ کے لیے تمہیں محفوظ کر دوں گا لہذا وہ لوگ ان کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے یاجوج ماجوج جو کہ بہت بڑی قوم ہے جو شمال کی جانب زمین کے آخری حصہ پر پہاڑوں کے درمیان آباد ہے بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج حضرت یافیس بن نو کی اولاد سے دو گروہ ہیں جن کے مختلف جسمانی ساخت ہے کچھ بہت لمبے تڑنگے تار کے درخت کی ماند اور کچھ لمبائی اور چڑائی دونوں میں برابر ہیں کچھ وہ ہیں کہ جن کے کان بہت بڑے ہیں وہ ایک کان سے بچھونے اور دوسرے کان سے اوڑنے کا کام لیتے ہیں جناب زلکرنین کے اہد میں ان کی تعداد چار لاکھ تھی یہ حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے جسموں پر ریچ کی ماند بال ہیں جن سے ناقابل برداشت بدبو خارج ہوتی ہے یہ انتہائی ویشی قوم ہے غرص کے زلکرنین نے لوگوں کو لوہے اور تانبے کی کانوں کا پتہ بتایا اور تانبہ اور لوہا اکٹھا کر کے لانے کو کہا ادھر جناب زلکرنین نے اپنی حکمت عملی سے دھاتوں کو پگلانے والا صفوف تیار کیا جس کو لوہے اور تانبے پر ڈالنے سے وہ پگلائے جا سکتا تھا لہٰذا تانبہ اور لوہا لایا گیا جس کو پگلا کر بڑی بڑی سلیں تیار کی گئیں ایک نامال ہوں مدت میں جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہوا لوہے کی تیار شدہ سلوں کو ایک دوسرے پر ترتیب سے جمعایا گیا یہاں تک کہ تین میل لمبی ایک دیوار بلند ہو گئی پھر جناب زلکرنین نے حکم دیا اس دیوار کے کنارے چاروں طرف لکڑیاں جمع کرو لکڑیاں جمع ہو جانے پر جناب زلکرنین نے اس میں آگ لگانے کو کہا اور دور سے اس کو دھونکنے کا حکم دیا دھونکتے دھونکتے جب دیوار سرخ ہو گئی تو جناب زلکرنین نے دھاک پگلانے والے صفوف کی مدد سے تانبہ پگلا پگلا کر اس دیوار پر ڈالا یہاں تک کہ دیوار مضبوط و مستحقم ہو گئی کہ نہ تو یاجوج ماجوج کی قوم اس پر چڑھ سکتی تھی اور نہ اس میں نقب کے ذریعے کوئی راستہ بنا سکتی تھی دیوار کی تکمیل پر زلکرنین نے سجدہ شکر ادا کیا بعض روایات کے مطابق حضرت خضر بعض مواقع میں زلکرنین کے ہمراہ تھے اور ان کے کاموں کی تائید اور رہنمائی فرماتے روایت کے مطابق قیامت کے نزدیک اللہ اس دیوار کو منحدم کر دے گا واللہ عالم ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی